سکول کے تین طالب علم لڑکوں نے سکول کے چوکی دار کو کچھ روپے پیسے دیے اور کہا کہ چھوٹی کے وقت کسی ایک لڑکی کو کسی بھی طرح اندر ہی روک لینا لالچی چوکی دار نے پیسے لیے اور جوں ہی چھوٹی ہوئی تو اس نے ایک لڑکی کو گیٹ کے پاس ہی بٹھا دیا باہر جب اس لڑکی کا والد اسے لینے آیا تو چوکی دار نے کہہ دیا کہ آپ کی بچی تو جا چکی ہے جب والد چلا گیا تو چوکی دار نے اسے کہا کہ آپ کے ابو آ جائیں گے تم ٹینشن نہ لو اور اندر کلاس میں جا کر بیٹھ جاؤ جب کوئی آئے گا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا لڑکی پریشانی کے عالم میں کلاس میں جا کر انتظار کرنے لگی تو چھپکے سے چوکی دار نے کمرے کا دروازہ لاکھ کر دیا پھر وہ حوص کے پجاری تینوں لڑکے آ گئے پہلے ایک نے جا کر زبردستی زیادتی کی پھر دوسرے نے بھی لیکن جب تیسرا لڑکا اس کم سن لڑکی سے اپنی پیاس بجانے اندر داخل ہوا تو آگے اس بچی کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں اور پتھر کی طرح ساکت ہو گیا جانتے ہو کیوں کیونکہ آگے وہ لڑکی اس لڑکے کی بہن تھی بقول امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک نہ ایک دن تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہو کیونکہ یہ ایک عرض ہے جو چکانا ہی پڑتا ہے